تیس نومبر 2019 کو ریڈیو ویرتا سیشہ کی گولڈن جبلی کی ایک شاہکار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز یو خرست عبادت سے ہوا جس کی ستارت پاکستان میں پاپیس سفیر آرچ بیشپ کرسٹوف زکیہ الخصیص نے فرمائی چیئرمن ریڈیو ویرتا سیشہ اردو سروس فضیلت محب آرچ بیشپ ڈاکرر جوزف ارشد فضیلت محب آرچ بیشپ سیویسٹین فرانسیس شو آرچ بیشپ آف لاہور ریورن فرادر فرانسیس گلزار ویکر جرنل آف لاہور ڈائیو سیز ریورن فرادر کیسر فیروز ڈائریکٹر ریڈیو ویرتا سیشہ اردو سروس اور تقریباً چالیس کائنوں نے معاونت فرمائی ملکبر سے ڈائیسیزن کمیشن برائی سماجی ابلاغیات کے ڈائریکٹرز سیسٹر صاحبات برہدران اور سامین کی کثیر تعداد نے اس تقریب میں بڑے جو شغلولے کے ساتھ شرکت کی یوغرستی عبادت کے دوران پاپای سفیر آرچ بیشپ کرسٹوپ زخیہ القصیص نے اپنے دست مبارک سے ریڈیو ویرتا سیشہ گورڈن جبلی کی شمع روشن کی اقدس قربانی کے دوران سسٹر فضیلت کی رہنوائی میں دختران پاولوس نے نظرانے پیش کیے عبادت کے بعد سینٹ انتھنی ہال میں تمام مہمانہ نے خصوصی اور مہمانہ نے گرامی کی آمد نہایت پرتپاک انداز میں ہوئی ڈول کی تھاب پر نوجوانوں نے خوبصورت رکس پیش کیا اور مہمانوں کو پاکستانی ثقافتی انداز میں خوش آمدید کہا اور پھولوں کی پتیاں نے چھاور کی گئی تقریب کے سیسے کی صدارت آرچ بیشپ کرسٹوپ زخیہ الخصیص نے کی جبکہ مہمانہ نے گرامی میں فضیلت ماب آرچ بیشپ دکٹر جوزف ارشد فضیلت ماب آرچ بیشپ سیویسٹین فرانسیس شوہ ریورن فادر فرانسیس غلزار پیر مفتی سید عاشق حسین علامہ ازغر آرف چشتی سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی علماء مشاق ونگ پنجاب پیر ایس اے جعفری صدر علماء مشاق کونسل پاکستان ریورن فادر فرانسیس ندیم، سردار علیہ کیپچن برادری، ریورن فادر یونس شہزاد اوپی، سردار علیہ دومنیکن برادری پاکستان، ریورن فادر خان پولوس، او ایم آئی، سردار علیہ اوبلیٹس آف میری ایم اکولیٹ پاکستان شامل تھے تقریب کا آغاز سینٹ انتھنی ہال سکول لاہور کینٹ کے بچوں کے دوائیہ گیت کی نہایت امدہ پرفارمنس سے ہوا پاپا سفیر آرچ بیشپ کرسٹوپ زخیہ الخصیص نے کہا کہ ہمارا مشن زندگی کی گواہی، خدمت کے کاموں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے امن کی انجیل کا پرچار کرنا ہے آرچ بیشپ زخیہ الخصیص نے ریڈیو ویرتاس ایشیا کی گولڈن جبلی کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مشن زندگی کی گواہی، خدمت کے کاموں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے امن کی انجیل کا پرچار کرنا ہے انہوں نے فضیلت ماب آرچ بیشپ ڈاکٹر جوزف عرشت چیئرمن ریڈیو ویرتا سیشہ اردو سرویس اور ریورن فادر کیسر فیروز ڈائریکٹر ریڈیو ویرتا سیشہ اردو سرویس کو خصوصی مبارک بات پیش کی اور خدمات کو سراہا نیز انہوں نے لیسنرز کی شمولیت کو بھی اہم گردانا کیونکہ لیسنرز کے بغیر ریڈیو کی دنیا ناممکن ہے فضیلت ماب آرچ بیشپ ڈاکٹر جوزف عرشت نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریڈیو ویرتا سیشہ امن سلامتی اور مسیح کی محبت کی آواز ہے فضیلت ماب آرچ بیشپ سیبیسٹرین فرانسس شاہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ریڈیو ویرتا سیشہ نے پچاس سالوں میں امن اور مقالمے کو فروغ دیا ہے دوریاں کم کی ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آیا ہے ریورنٹ فادر کیسر فیروز نے کہا کہ ریڈیو حال اور مستقبل ہے اب جدید دور میں ٹیلیویجن ریڈیو بن کر رہ گیا ہے اور ریڈیو ٹیلیویجن بن گیا ہے اب لوگ ریڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ٹیلیویجن کو سننا چاہتے ہیں آرچ بیشپ کرسٹوپ زخیال خصیص پاکستان میں پاپہ سفیر فضیلت ماب آرچ بیشپ سیبیسٹرین فرانسس شاہ آرچ بیشپ آف لاہور اور فضیلت ماب آرچ بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد چیرمن ریڈیو ویرتا سی شورد سرویس نے ریورنٹ فادر کیسر فیروز کے ہمراہ تمام سابقہ اور موجودہ پروڈیوسرز اور رابطہ منزل سٹاف میں ایوارڈز تقسیم کیے اور شرکہ کے لیے خصوصی تحائف دوہزار بیس کا کلینڈر اور پروگرام گائیڈ، محول دوست بیگ، مگ، بالپین اور دوستی میکزین کی رہنمائی کی آرچ بیشپ کرسٹروف زخیال خصیص کے دست مبارک سے اکاش گل کو ویٹیکن، ڈیکسٹری اور سگنس پوسٹر مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر خصوصی سرٹیفکیٹ سے نوازہ گیا مزید بران گولڈن جبلی کے لیے اردو سرویس کی جانب سے تیار کردہ خصوصی گیت اور ڈوکومنٹری پردہ سکرین پر دکھائی گی جس نے سب کے دل مولیے آرچڈیز آف کراچی کے کیتلیک سنڈے سکول منسٹری کے بچوں نے فادر سالے ڈیاغور، میسٹر زاہد شریف کی زیر نگرانی تیار کردہ خوبصورت ثقافتی گیت پر پاکستان کی ساری ثقافتوں کو تخلیقی انداز میں پیش کیا سنٹریز آف چائل جیزس ہائی سکول سرگودہ کے بچوں نے فادر ناصر ویلیم اور میس رفقہ کی زیر نگرانی امن اور دوستی کے گیت پر خوبصورت پرفارمنس پیش کی کیاپوچن یوت سینٹ فرانسیس پیارش کوٹ لگپت نے فادر فرانسیس سابر کی رہنمائی میں امن کے نغمے پر خوبصورت ٹیبلو پیش کر کے ویریتاز کے امن مشن کو اجاگر کیا بعد ازاں ریڈیو ویریتاز ایشیا کی گولڈن جبلی کا کیک تمام مہمانہ نے خصوصی اور گھرامی نے بچوں کے ساتھ مل کر کٹا اس کے بعد ریورن فادر کیسر فیروز ڈائریکٹر ریڈیو ویریتاز ایشیا اوردو سرویس اب ریڈیو ویریتاز ایشیا اوردو سرویس سٹوڈیوز ایش ٹی اور فور کی ٹیکنولوجی سے لیز ہیں بعد ازاں انہوں نے تمام سٹاف اور ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے گولڈن جبلی کے پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنی خدمات پیش کی مس ارم امران، مس کیترین روڈریک، مس فائزہ گل اور آمیر سوہل نے نظامت کے فرائز مہرانہ طریقے سے ادا کرتے ہوئے گولڈن جبلی کانفرنس کو کامیاب بنایا پروگرام کے آخر میں گولڈن جبلی کے موقع پر تیار کیے گی خصوصی تحائف جن میں ویریتاز دوستی میکزین، کلینڈر دوہزار بیس، مگ، بالپوائنٹ، پروگرام گائیڈ اور محول دوست بیک شامل دے تقسیم کیے گے جس کے بعد تمام حاضرین لذیذ کھانے سے محسوس ہوئے